ہمارا دل اسی دنیا کی طرف کھچا چلا جا رہا ہے کیا بلڈنگیں ہیں کیا امارتیں ہیں خب آپ خود بنا لیتے ہیں بلڈنگیں امارتیں ہیں تو آپ نے خود نہیں بنائی لیکن دل ادھر ہے اور یہ جو دل ادھر ہے یہی پھسا کے رکھے گا تا قیامت نہیں جانے دے گا یہی دل تھا کوفہ والوں کے پاس جنہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا یہ دل تھا بہت تلواریں بھیج دی لوگوں نے سونی کے بدلے میں اور حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا یہی دنیا تھی نا بھئی گھر کا خوف تھا بھئی گھر لے لے گا مار دیے جائیں گے خوف تھا جبکہ کچھ نہیں تھا صرف پرپگنڈا تھا اگر بابا سیرت ہوتے تو پرپوینڈے کو کٹ دیتے اگر بابا سیرت ہوتے خب نہیں تھے بابا سیرت اس لیے کہتے ہیں کہ جانے محترم جم ہو کر خوش نہ ہوں ہم کہ ہم اللہ جل کی دعائیں کرتے ہیں اگر بابا سیرت نہ ہوئے تو آج جو پرپگنڈے ہمارے قوم کے اندر چل رہے ہیں وہ کمیں کیا آج صبح سے شام ہم لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے کٹوایا جا رہا ہے مروایا جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں اور ہم خود ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا جیسا بھی ہے اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اسی ویڈیو کو لے کے پوری دنیا میں گھوماتے رہیں کھوماتے رہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں بابا سیرت نہیں ہے یہاں کربلا میں لاشے پڑے ہوئے ابھی تک اور ہم بدا نہیں کیا کر رہے ہیں چھٹی مورم سے ذاتی مورم سے لے کے اب تک یعنی ہم خود مزاق بنا رہے ہیں اپنی تشیئیوں کا ہم خود ایک دوسرے سے مزاق بنا رہے ہیں عجیدان محترم سمجھنے کی کوشش کریں کوفہ کے حالات کو پڑھیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا کم اس کا مختار نامہ ہی دیکھ لیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ کیوں اپنے وقت کے امام کو چھوڑ رہے تھے علم و عمل سے خود کو سجانے کے باتی مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے باتی جانا نہیں چراب بجھانے کے باتی ناصر ہے کون کون یہ ہوتا ہے پھر شمار ہو جائے ختم فاطمہ ظہرہ کا انتظار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ ظہرہ کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار